دوستو امتحان میں دیئے جانے والے فنی جوابات کا یہ پارٹ نمبر فائیو ہے جو کہ آپ کے بھرپوری سرار پر بنایا گیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پارٹ بھی پچھلے پارٹ کی طرح پسند آئے گا لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کے لئے ایک سوال ہے کہ جو آپ پکچر دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر اس کے اندر ایک ہائیڈن ورڈ لکھا ہوا ہے یہ ہائیڈن ورڈ کیا ہے یہ آپ نے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے چلیے اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو کے شروع میں سب سے پہلے بلاولز لاؤ کو دیکھیں جس میں لکھا گیا ہے انٹرکشن دیس لاؤز پریزنٹڈ بائی بلاول بٹھو سٹیٹمنٹ ون رین فالز وارٹر کمز ون مور رین فالز مور وارٹر کمز اس کو سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ جب پارش آتا ہے تو پانی آتا ہے تب زیادہ پارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے this law has shocked the scientist all over the world the scientist wants to suicide their soul is restless mathematical expression rain is equal to h2o that is equation 1 2h2 plus o2 that is 2h2o more rain is equal to more h2o equation 2 more 2h2 plus o2 that is more 2h2 from equation 1 and equation 2 rain is directly proportioned to water using بلاول's constant rain is equal to p cube water p cube is equal to پاکستان پیپلز پارٹی this law is applicable in only streets of کراچی بھائی مزا آیا اب دوستو ایک دفعہ پھر سے قائدعظم کے چودہ نکات کو دیکھیں جس میں لکھا گیا ہے سن کو بمبئی سے علاق کیا جائے بمبئی کو سن سے علاق کیا جائے دونوں کو ایک دوسرے سے علاق کیا جائے سمجھ رہو سمجھ رہو نا تمام صوبوں کو صوبائی خودمختاری دی جائے پنجاب کو صوبائی خودمختاری دی جائے سندھ کو صوبائی خودمختاری دی جائے بلوچستان کو صوبائی خودمختاری دی جائے حیبر پختونہا کو صوبائی خودمختاری دی جائے ایک بٹا تین مسلمانوں کو ملازمتیں دی جائیں ایک تہائی مسلمانوں کو ملازمتیں دی جائیں مسلمانوں کو خنوں کے برابر خقوق دیے جائیں ہندو کو مسلمانوں کے برابر خقوق دیے جائیں دونوں کو ایک دوسرے کے برابر خقوق دیے جائیں چودوہ نکات اس نے لکھا ہے اب دوستو یہ اگلا پرچہ رزوان حیدر نامی ایک آٹھون کلاس کے بچے کا ہے جب معاشرتی علوم کے پیپر میں اس کے سامنے سوال ہے کہ قائدہ اظم نے پاکستان کیسے بنایا جام میں نوٹ لکھیں تو اس نے لکھنا شروع کیا قائدہ اظم 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے گے قائدہ اظم بچپن سے ہی کافی شیطان تھے ان کی ہندووں کے ساتھ بلکل نہیں بنتی تھی حاصل کر کے وہ گاندی کو ایک آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے جب وہ چھپن چھپائی کھیلتے تو قائدہ اظم چھپکے سے گاندی کو دیکھ لیتے کہ وہ کہاں چھپا ہے جب سب چھپ جاتے تو قائدہ اظم وہاں جا کر گاندی کی ہو پٹائے کر کے باغ جاتے اس طرح سائیکلوں کی ریس کے دوران قائدہ اظم بہت تیزی سے سائیکل چلاتے اور کسی ہندو کے سامنے جا کر اچانک بریک لگا دیتے اس طرح وہ اسے بھی گرا دیتے قائدہ اظم کا نشانہ بہت اچھا تھا جب سب ہندوں کے ساتھ وہ گلی ٹنٹہ گھیلتے تو باری باری سارے ہندوں کے ماتھے پر گلی مار دتے اس لئے ہندو قائدہ اظم میں کافی تھنگ تھے قائدہ اظم جب جوان ہوئے تو انہوں نے ایک نیا پھڑا ڈال دیا کہ مجھے الگ ملک چاہیے چونکہ ہندو پہلے سے ہی قائدہ اظم سے ڈرے ہوئے تھے اس لئے انہوں نے فوراً مطالبہ مان لیا اور یوں پاکستان بن گیا لیکن قائدہ اظم نے پھر بھی ہندو کا پیچھا نہ چھوڑا ادا کا کرنا ایسا ہوا کہ پاکستان بننے کے ایک سال بعد قائدہ اظم فوت ہو گئے نہیں تو انہوں نے ہندو سے بھارت کو بھی چھین کر پاکستان کا حصہ بنا لینا تھا اب اس پر ٹیچر نے اسے سو میں سے سترہ نمبر دیئے اور ساتھ لکھا شابش بیٹا بھارت کو پاکستان کا حصہ تم بنا لو تم بہت ذہین ہو دوستو پیپر میں سوال ہے تو بچے نے لکھا دوستو یہ اگلی آنسر شیٹ شاید کسی پاب جی کے شدائی بچے کی لگتی ہے کیونکہ جب پیپر میں ورڈز کے اپوزیٹ لکھنے کا کہا گیا تو اس نے باگی سارے اپوزیٹ تو صحیح لکھے لیکن جب پرو کو اپوزیٹ لکھنے کا کہا گیا تو اس نے لکھ دیا نوب دیکھا آپ نے لا پروائی کا نتیجہ ہے دوستو اب نیوٹن کا فورتھ لا دیکھیں جس میں لکھا گیا ہے دوستو پیپر میں سوال ہے کہ ریچل کے بعد 16 چاکلیٹس ہیں اور ٹریسی اسے چار مانگ لیتی ہے اور پھر بقیہ چاکلیٹس میں بھی چوتھا حصہ مانگتی ہے تو اس کو کیا ملے گا بچے نے لکھا تھپڑ اب دوستو فیزکس کے پیپر میں سوال ہے کہ describe the shape and structure of the milky way لیکن بچے کے دماغ میں اس وقت شاید milky way چاکلیٹ جال رہی تھی اس لئے اس نے لکھنا شروع کیا It's kind of like a long bumpy rectangle It's completely covered in milk چاکلیٹ But inside there are two delicious layer چاکلیٹ and caramel اب دوستو کمیسٹری کے پیپر میں سوال ہے کہ how will you identify conductor یعنی کہ آپ conductor کو کیسے پہچانیں گے تو بچے نے لکھا conductor wears brown shirt and a brown pant and have a color ticket in hand one black bag some coins and one whistle اب دوستو پیپر میں سوال ہے کہ complete the sentences about yourself یعنی کہ اپنے متعلق sentences کو complete کریں تو بچے نے لکھا I am interested in sleeping I am excited about sleeping I am thinking of sleeping I am looking forward to sleep I am not used to not sleep I am tired of not getting enough sleep I apologize to my friend for sleeping I am not capable of sleeping now I am used to sleeping I decided against waking up پند کرو ہاتھ جوڑ کے میں میں مہدی ساتھیں گزارش کرتا واہ کیا سین ہے واہ کیا سین ہے اب دوستو کمپیوٹر کے پیپر میں سوال ہے کہ what is difference between hardware and software تو بچے نے سب سے پہلے hardware لکھا hardware is hard hard is wear hardware is different it is very hard hardware is not soft پھر software کا لکھا software is soft soft is also wear so no difference software is also different it is very soft software is not hard اب دوستو اس جینیس آئیڈیا کو دیکھیں جب ٹیچر نے بچے کو i will sit still لکھنے کا بیس تفاہ کہا تو بچے نے کیا جینیس آئیڈیا لگایا ہے آپ کا اس جینیس آئیڈیا کے مطلق کیا حیال ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ پھنس گاسی ہے اب دوستو کمپیوٹر کے پیپر میں سوال ہے what is java یعنی کہ java جو کے programming language ہے اس کے مطلق لکھیں تو بچے نے لکھا in simpler words we can say that java is the combination of two words in hindi java means go and in tamil wa means come so i conclude that java means go and come اب دوستو جب کبھی آپ کو exam نہ آتا ہو تو آپ پیپر میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں جس طرح بچے نے لکھا میں پیپر نہیں کر رہا کیونکہ مجھے نہیں آتا میں چیٹنگ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میری پوری کلاس بھی چیٹنگ کر رہی ہے اور میرے پاس بہت اچھا موقع تھا کہ میں چیٹنگ کر لوں لیکن میں چیٹنگ نہیں کر رہا چیٹنگ کرنے سے اچھا ہے بندہ exam میں fail ہو جائے sorry اس پر teacher نے بھی اسے good لکھا ہوا ہے اب دوستو teacher کی طرف سے اس منفرد طریقے کو دیکھیں جب بچے کو test بالکل نہیں آتا تھا تو teacher نے اسے کس منفرد طریقے سے نمبر دیے ہیں پچاس میں سے under root 49 اب دوستو ویڈیو کے آخر میں ان فنی ڈرائنگز کو بھی دیکھ لیں جو بیک بینچرز کی طرف سے بکس پر بنائی گئی ہیں آپ کو ان ڈرائنگز میں سے کونسی سب سے اچھی ڈرائنگ لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کے سب سے پہلے نوٹیفکیشن مل سکیں اپنا بہت زیادہ حیار رکھیے گا اللہ حافظ